ناخن کاٹنے کے بعد کہاں پھینکیں ناخن کاٹنے کے بعد انہیں کہاں پھینکیں کیا دفنانہ ضروری ہے یا کچرے میں بھی پھینک سکتے ہیں رکوان صاحب گجرات سے دیکھیں اس بارے میں ہمیں قرآن و سنت سے کوئی واضح رہنمائی نہیں ملتی کہ ناخن کاٹنے کے بعد کہاں پھینکیں لیکن قرآن و سنت کا مزاج یہ ہے کہ قرآن و سنت انسان اور انسانی آزا کی تعظیم کا قائل ہے تو بال یہ انسان کے جو ناخن ہیں یہ بھی بہرحال انسان کے پارٹ کا ایک حصہ ہوتے ہیں تو اس لئے ان کو لیٹرین میں واش روم پھینکنا یا بلکل ایسے گھر میں سہن میں پھینک دینا یہ بھی نفاست کے بھی خلاف ہے اور انسانی تعظیم کے بھی خلاف ہے اس لئے علماء کہتے ہیں جب ناخن آپ کاٹیں تو کم از کم واش روم میں نہ پھینکیں ان کو یا ایسے کیاری میں پھینک دیں دفن ہو جائیں گے اس میں خود بخودی یا یہ کہ باہر لے جا کے کہیں پھینک دیں تو اس میں بہت زیادہ ٹینشن لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ چھ مہینے سے ناخن لے کے گھوم رہا ہے کوئی جگہ ہی نہیں سمجھ میں آ رہی کہاں پھینکنے تو بس ایسی گندی جگہ پہ نہ پھینکیں جو بہتی بہتی نجاست والی جگہ ہوتی ہے کیونکہ بہترحال انسان کے جسم سے نکلا ہوا ایک اس کے عوضوف کا ایک یعنی انسانی عوضوف کا ایک پارٹ ہے تو اس کی توہین نہ کی جائے تو اور گھر میں بھی نہ اس کو تعظیم بھی جائز نہیں ہے کہ آپ نے گھر میں اس کو شیشے کی ڈبی میں اوپر رکھ دیا تو درمیانی راہ اشتیار کرنی چاہیے اس بارے میں بعض لوگ بہت اس میں ٹینشن لیتے ہیں کہ جی سمندر میں پھیکنا چاہیے ناخن کاٹ کے کون جائے گا سمندر میں پھیکنے کے لیے اور بعض کہتے ہیں دریا میں بہا دو تو وہ بھی ایک ٹینشن ہے تو اسلام میں اتنے تکلفات نہیں ہیں ہمیں نہیں ملتا کوئی صحابی ناخن لے کے کہیں جا رہے ہوں سفر کرنے کے لیے جی دریا میں پھیکوں گا تو ایسے ہی مٹی میں پھیک سکتے ہیں